خلافت کے جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے وہ انسار میں سے تھے یاد رکھیں سعید ابن عبادہ اور پھر سقیفہ میں وہاں پر مہاجروں نے پاور حاصل کر لی مہاجر مومنٹ آگے آگئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ سعید ابن عبادہ جو ہے ویسی بیمار تھے ان کی پٹائی وغیرہ بھی لگی مار پیٹ ہوئی بخائدہ یہ پڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بعد میں وہ مار بھی دیئے گئے پہلے کینڈیڈیڈیٹ مار دیئے گئے آپ مالو کس نے مارا کہتے ہیں جنوں نے مار دیا خوفی ایجنسی جنہ اس زمانے میں خوفی ایجنسی ہیں جن جنوں نے مار دیا یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلے خلیفہ جو ہوتے ہوتے رہ گئے وہ انسار میں سے تھے جناب سعید ابن عبادہ وہ مار دیئے جنوں نے مار دیا سیکرٹ ایجنسیوں نے اب یہ چیز ذہن میں رکھیں تو ایک ہستی ہے کہ جن کا لقب ہے مؤمن تاق ان کو دشمنان اہل بیعت کہتے ہیں شیطان تاق اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کے پسندید افراد کی توہین ہوگی تو سزا ہوگی یہ جو آپ کے بڑوں نے امام جعفر صادق کے شاگرد کو لقب دے دیا شیطان تاق اس کا کیا حساب ہوگا اب اگر آپ کہتے ہیں یہ صحابہ میں سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو کہا جائے کہ اگر ہم آپ کے ان چاروں بڑے فقہ ہمیں سے کسی کو کہہ دیں تو کیا ہوگا قانون آپ صحابہ کا بنانا چاہ رہے ہیں نا تو یہ چار بڑے فقہ تو صحابہ میں نہیں ہیں ہمارے لئے تو جناب حضرت مومن تاق ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے صحابہ اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنا کیس ذرا ویک کیا ہوا ہے حضرت ابو طالب کا پورا پورا دفع کرنا چاہئے لیکن یاد رکھیں کہ ہم حضرت ابو طالب کو مسلمان منوانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت عبداللہ کو مسلمان نہیں مانا یعنی والد ماجد رسول اللہ کو جنہوں نے والدہ رسول اللہ کو مسلمان نہیں مانا تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ پہلے رسول اللہ کے والد اور والدہ کو تو مسلمان مانو کہ جن کے پیٹ میں پچیس جن کے سلم میں پچیس سال نور رسالت رہا جن کے شکم میں نو مہینے نور اور وجود رسول اللہ رہا تم انہیں مسلمان نہیں مانتے دو دو منٹ جنہوں نے دیکھ لیا ان کے تم احترام کے قائل ہو تو جناب مومن تاق کو کہا جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں شیطان التاق اچھا کہتے کیوں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ صحیح معنی میں ان سے چھڑ چھڑ کرتے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں کہ انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا اور کیوں نہیں کھڑے ہو گئے اب یہ بات ہو رہی ہے ایک ایسی کہ جس میں کہا جا ہے کہ اس کا جواب دینا ہے تو وہ جواب جو ہے اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے جب تک سعید ابن عبادہ کا کیس بتا نہ ہو تو جناب مومن تاق سے کسی نے کہا کہ حضرت علی خود کیوں نہیں کھڑے ہو گئے تو جناب مومن تاق نے رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات تو جناب مومن تاق نے کہا حضرت علی کو ڈر تھا جن نہ مار دیں اب اگر آپ یہ ایسے ہی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ اس زمانے تک سعید ابن عبادہ کے قتل کو اس طرح سے مشکوک دیکھا جاتا تھا کہ جنوں نے مار دیا اور وہ بھی کہیں داستان بنائی جاتی ہے کہ بیابان میں کہیں رفحاجت کر رہے تھے بلکل وہی جو گاؤں دے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جی وہ فلانی معترمہ نے بال کھل کے درست کے نیچے بڑھ گئی جنہ آ گیا اور فلانہ آدمی جو ہے وہ بیابان سے گزرا تو اس کے اوپر جن سوار ہو گیا تو سعید ابن عبادہ کے لیے یہی داستان بنا کے ان کو مار دیا موسیقی موسیقی